شکریہ بکار شاب آگے بڑھو وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ میں گنڈی بمداسہ کا ایک چھوٹے سے گھون سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ہمارے آئے ہوئے خاص مہمان جناب وقع رسول صاحب کا بہت ہی صاغت کرتا ہوں اور بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے اس ڈسٹرک میں تشریف لانے کی گزداخی کی جس کی وجہ سے کم سے کم ہم لوگوں کو ان کا بھی ایک ساتھ ملنے کی گنجائش اور ان کا ساتھ ملنے کی ایک بہت بڑی جو ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر وقع رسول صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا شائر پیش کرنا چاہتا ہوں شائر کہتا ہے کہ بدلے گا زندگی کا چلن سنتو رہے ہیں نکھارے گا اب ہمارا وطن سنتو رہے ہیں شائر کہتا ہے بدلے گا زندگی کا چلن سن تو رہے ہیں نکھارے گا اب ہمارا وطن سن تو رہے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں یہاں ظلم کا ظلم سر عام وہ لوگ جو کرتے ہیں یہاں ظلم سر عام کریں گے انہیں زندگی کریں گے انہیں زندہ دفن سن تو رہے ہیں میرے باہیوں اور بزرگوں اور میری بہنوں اور میری ماںوں میں تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہیں اتنے بڑے ہمارے لیڈر حضرات جو ہیں تشریف فرما ہے ان کا ہم اور آپ اور تمام دشتگرام بند کی توام عوام اور خاص کر کے سنگلدان اور گول اور دارم بلا کے تمام لوگ جو ہیں شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں میں جناب وقا رسول صاحب سے خاص کر کے اس گاؤں کے لیے جو ہے تعاون کی امید رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی سیاستیں ہوئی آج سے چالیس یا ساٹھ سال پہلے سے جتنی بھی سیاستیں ہوئی ہمارے ساتھ صرف دوخہ اور فریب ہوا ہے کسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایمانداری نہیں ہوئی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک کہانی سناتا ہوں ایک معمولی سی کہانی آپ جانتے ہیں تمام لوگ پچھلے تقریباً بارہ سالوں سے آپ ایک کہانی سن رہے ہوں گے یہاں کی اسے ہم سٹوری کہتے ہیں جس طرح پرانے لوگوں کی یہ کہانیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہماری بھی یہاں کی سیاستدانوں نے ایک کہانی بنا کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں کو کہانی اس طرح ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ٹشٹکرام بند میں گنڈی بنداسا میں ایک چھوٹا سا گاؤں پڑتا ہے جس کا نام بٹاس ہے اور اسی بٹاس سے تعلق رکھنے والا میں ایک بدنصیب انسان ہوں کیونکہ ہمیں جو ہے سیاستدانوں نے پچھلے چالیس سالوں سے سیاست کا ایک الجا ہوا چمن بنا کے رکھ دیا ہے ہماری کسی بھی چیز پہ جو ہے ان لوگوں نے نظر نہیں رکھی جب بھی سیاست کرنے کے وقت آتا ہے جب بھی یہاں پر جو ہے الیکشن ہوتے ہیں تب ہمیں جو ہے ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوڑے کچھرے میں پھینک دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے دوہزار چودہ میں ایک چھوٹا سا گاؤں جس گاؤں میں اس ٹائم پر صرف بہتر گھر ہوا کرتے تھے اور اس ٹائم پر وہاں پر وہاں کی آبادی ڈیڑھ سو گھر سے زیادہ ہو چکی ہے اب آپ ہی بتائیے دوہزار چودہ میں جس گاؤں میں جو بہتر فائلیں بنی تھی اور اس ٹائم پر اس گاؤں میں ڈیڑھ سو فائلیں بننے کے لئے تیار ہیں آپ ہی بتائیے جو بہتر فائلیں بنی تھی ان بہتر فائلوں میں سے بارہ سالوں میں آج تک جو ہے اس کا کوئی بھی جو ہے ہمیں رسپونس نہیں ملا ہے جب بھی کسی سیاستدام سے بات کی جاتی ہے تب ہمیں جواب ملتا ہے کہ بھائی آپ کی فائلیں تو بنی ہوئی ہیں آپ ہمیں بتائیے کیا ہمیں ان فائلوں کو چاٹنا ہے کیا ہمیں قبروں میں لے کے جانا ہے جب تک زندہ باہیات ہمیں اس کا معاوضہ نہیں ملے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کا اب آپ ہی بتائیے وہ پورا گاؤں جو ہے پانی کے لئے ترس رہا ہے وہ پورا گاؤں جو ہے ہم نے پچھلے الیکشن پہ جو ہے ڈی ڈی سی الیکشن جو تھے بڑی امید سے ڈاٹر شمشادہ شان جی کو ووٹ دیئے تھے تاکہ ہمارے کاموں پہ کم سے کم نظر رکھیں انہوں نے بھی نظر انداز کر دیا ہم جب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تب ان سے ملنے نہیں دیا جاتا اور جب ہمیں انہیں کال کرتے ہیں ہماری کال کو رسیب نہیں کیا جاتا ہے کیوں ہم کیا ہی جمہو کشمیر کے نہیں ہے آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ ہم اگر جمہو کشمیر کے ہیں تو ہمیں اپنا حق کیوں نہیں ملتا آپ بتائیے یہاں پر چودری اجاز احمد خان صاحب نے کتنے سال حکومت کی لیکن کیا کیا جب دوزار چودہ میں ہم ڈیمیج ہوئے اس وقت انہوں نے اپنی سیاستی روٹیا پکار سیکھنا شروع کر دی کہ اگلے الیکشن میں لوگ کو لیکن اوپر والے اوپر والے یہاں ضرور ہے لیکن اندیر نہیں میرے بھائی اندیر نہیں کبھی بھی کوئی بھی سیاست دان یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس اگلے اس انسان کو بے کو بنا دوں گا لیکن اوپر والے کہ یہاں پر جب بھر پلڑ باری ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے سیاست دان گرتے ہوئے ہم نے دیکھ نہیں یہاں پر وقار رسول صاحب صرف اتنی اتنے افتجا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت کم سے کم چالیس یا بیس گاڑیاں جو آئے ہیں کیوں اس لئے کہ ہماری جو ہے اب جب ہماری جو امید ہیں وہ وقار رسول صاحب کے اوپر برقرار ہیں انہیں بھی انہیں بھی اگلے سیاست دانوں کی طرح ہمیں رسوہ نہیں کرنا چاہیے اگر انہوں نے بھی رسوہ کر دیا تو آپ بھی بتائیے ہم کہاں جائیں گے دیکھیں میرے بھائی اور بزرگ اور دوستو آپ آئیے ایک بار آئیے ڈاکٹر شمشادہ شام تو کہیں بار آ چکی ہے لیکن انہوں نے بھی نظر انداز کیا وقار رسول صاحب سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں اور پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کی طرف بھی ایک نظر پلیز خدارہ ایک نظر ہماری عوام کی طرف بھی رکھئے تاکہ آپ دیکھیں گے آپ کو ہمارے گھر تک پہنچنے کے لئے کتنی مشکلات سامنا اٹھانا پڑے گا اور جن مشکلات پہ ہم روزانہ اٹھتے ہیں جن اگر گھر پہنچ رہا ہو ہم صبح آپ لوگ ہمیں چانتے ہیں جلسہ کتنے بجے سٹارٹ ہوا ہے یارہ بج رہے لیکن ہم لوگ صبح چھ بجے کے گھر سے نکلے ہماری روڈیں بیکار ہیں ہمارے چلنے بھرنے کا جو ڈنگ ہے وہ بیکار ہے کیونکہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے ہماری طرف کوئی نہیں دیکھتا اپنے ووڈ لے کے اس کے بعد تو آلک باپ کا میں آلک باپ کا کم سے کم یہ تو دیکھئے بھائی ہم بھی انسان ہیں ہم بھی اسی جمہ کشمیر کے ہیں ہم باہر سے نہیں آئے میرے بھائی ایک پورے گاؤ کو آپ لوگ نے سیاست کی روٹیو میں چک دیا ہے کیوں کیوں ہم لوگ جو ہیں مولی سا انسان ہوں میں آپ لوگوں سے اتنی ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ایک غریب انسان پہ سیاست کی روٹیا مت سیکھئے آپ کو سیکھ نہیں ہے تو کم سے کم کچھ دیکھ تو سیکھ